دوستو آپ کے گڑھل کے پودے میں فول نہیں آرہا ہے یا پھر کلیاں آتی تو ہیں لیکن سوک جاتی ہیں یا پھر آپ کے پودہ بھوتی کمجور ہے پکتیاں پیلی ہیں اور ان میں بلکل بھی نئی شاکھائیں نہیں آرہی ہیں تو آپ بلکل صحیح ویڈیو میں آئے ہو جہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے گڑھل کے پودے کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فول لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو گئی میرے گڑھل کے فولوں میں کتنے اچھے اچھے فول آئے ہوئے ہیں میرے پاس گڑھل کی بہت ساری ورائٹیز ہیں میرے سارے گڑھل کے پودے ایکی جیسے ہرے بھرے ہیں اور ان میں لگاتار فلاورنگ آ رہی ہے یہ میں اپنے چنل پر گڑھل کے پودے سے اچھے فول کیسے لے سکتے ہیں اس میں اپنے چنل پر بہت سارے ویڈیوز ڈالے ہیں میرے سارے ویڈیو ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں اور یدی آپ ان نسکوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے گڑھل کے پودے میں پھول جرور آئیں گے تو پھر آج بھی میں ایک ایسے ہی انگیڈین کو لے کر آیا ہوں جو آپ کے کچن میں ابلیول ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر کے فیک دیتے ہو لیکن یدی آپ اس کو فیکنے کی بجائے اپنے گڑھل کے پودے میں استعمال کرتے ہو تو اس سے بھی گڑھل کے پودے میں بہت اچھا ریزرٹ دیکھنے میں آتا ہے گڑھل کے پودے کی ہریالی بھر جاتی ہے اور وہ پھیڑ پھولوں سے لد جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہو میرا اپوز پھیڑ ہے میں اپنے گڑھل کے پودے میں کسی بھی طریقے کا کیمیکل فرٹیلائزر استعمال نہیں کرتا ہوں میں گھر میں اوپس سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرپر جو ہے پرپرٹیز کی جانکاری رکھتا ہوں اور اس کے بعد ان کو اپنے پودے پر استعمال کرتا ہوں جس سے مجھے اتنا اچھا ریزرٹ ملتا ہے تو پھر چلیے زیادہ دیری نہیں کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جو کر دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے گا جس سے آپ کو گارڈنگ زماندید ویڈیو ملتی رہے تو پھر چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھیں دیو کہ میرے گڑھل کے پودے میں کتنی ساری کلیا آئی ہوئی ہیں کیونکہ میں اس کو پرپر این پی کے والی خات جو ہے ہمیشہ دیتا رہتا ہوں اس کا پرپر جو ہے اس کو پانی دیتا ہوں مطلب پانی آپ کو اتنا ہی دینا ہے جتنی کی پوٹ میں ضرورت ہے آپ کو ہمیشہ پوٹ گھیلا نہیں رکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہو اس میں پوٹ میں صرف نمی ہے یہ گھیلا نہیں ہے اس طرح کی نمی ہی گڑھل کے پودے کو اچھی لگتی ہے آپ کو اس کو پرپر دھوپ دینی ہے کیونکہ گڑھل کے پودے کو ایک اچھی خاصی دھوپ چاہیے ہوتی ہے دن کی تین سے چار گھنٹے کی یادی آپ اس سے کم دھوپ دیتے ہو تو گڑھل کا پودہ آگے نہیں بڑھے گا جب بھی آپ گرسن کے پودے میں پانی ڈالتے ہو اس کے بعد جو اس کا پوٹ ہے وہ سوک جاتا ہے تو آپ اسی گڑھائی کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گڑھل کی جڑوں کو ایر ایسد ملتی ہے اور جڑے ایر اوکسیجن مل پاتی ہے تو یہ حقام بہت ضروری ہے اس کے علاوہ گڑھل کے پوٹ میں کسی بھی طریقے کے اگر گھاس فوس اگر رہی ہے تو اس کو ہٹا دیجئے کیونکہ یہ جو گھاس فوس ہوگی وہ آپ کے پوٹ کی ساری کی ساری طاقت جو ہے چٹ کر جائیں گی جو کی گڑھل کے پوٹے کو نہیں ملے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کے نسخے کی تو آج کے نسخے میں یہ ہے یہ ہے نیمبو یعنی نیمبو لگ بگ سبھی کے گھروں میں ہوتا ہے ہم اس کا استعمال بھی کرتے ہیں جیادہ تر ہم نیمبو کو جو ہے ویٹامین سی کے روپ میں کنزوم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس ایک سکسکس کٹیگری کا یہ پوٹہ بولا جاتا ہے اور اس میں ویٹامین سی برپور ماترہ میں ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں ویٹامینس اور منرلز ہوتے ہیں جس کے بارے میں سائید ہی ہم نے کبھی دھیان دیا ہوگا اس کے اندر ویٹامین بی ہوتا ہے بی ٹویل بھوتا ہے اس کے علاوہ جو منرلز اینی نپ کے نائٹوزن فاسفورس پوٹیشیم کیلشیم ویگنیز جین اور بھی جو ہے مائکرو نیوٹیونٹس ہوتے ہیں جو کی ہمارے شریر کے ساتھ ساتھ جو ہے پودھوں کے لیے ہی اتنے ہی فائدہ مند ہوتے ہیں تو جدی آپ جو ہے اورگینک ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں تو نیمو کا استعمال کرنا نہ بولیں اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں نیمو کا استعمال کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو آپ جو ہے جیسے آپ نیمو کو کنزیوم کر رہے ہو اپنے گھر میں آپ نے کاٹا اس کا رس نکال لیا اور چھلکے جو ہے آپ کے پاس اکھٹا ہو گیا ایک تو طریقہ یہ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ان چھلکوں پر جو ہے ایک مکسی جار میں ڈال لیجئے اور اس کو پیس کر کے اس کا ایک رس بنا لیجئے یا پھر جو ہے آپ دو نیمو لے لیجئے اور دو نیمو کا جو ہے رس نکال لیجئے اس رس میں لگ بھگ ایک لیٹر پانی جو ہے ملا دیجئے اس سے کیا ہوگا آپ کو ایک لیٹر کے آس پاس کا نیمو کی خواد مل جائے گی جو ہے اس طریقے سے جو آپ نے چھلکے پیسے تھے اس میں بھی ایک لیٹر پانی ملا دیجئے اور آپ کو ایک لٹر نیمگو کی خات مل جائے گی اب اس کو آپ کو کیا کرنا ہے لگ بگ آدھا آدھا کپ یعنی کچھ پچاس امل کے آس پاس اپنے پودوں میں ہر پندر دن پر ڈال دینا ہے پندر دن پر لگاتا ڈالنا ہی ہے دیکھئے اورگینک خات کا مطلق یہ نہیں ہے کہ آج آپ ڈالو گے اور کل پودہ بلکل ہرہ بڑا ہو جائے گا لیکن ہرے بڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ریزلٹ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میرے سارے پودے کتنے ہرے بڑے ہیں تو یدی آپ اورگینک خات کا استعمال کرتے ہیں تو ایسا نہیں یہ پودے ہرے بڑے رہتے ہیں اور وہ اچھی فلورنگ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھن میں اپنی رکھی ہوئی ایک چیز اور بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے چائے کی پتی کا پاٹی یعنی چائے کی پتی جو کہ ہم استعمال کر کے فک دیتے ہیں میں نے کئی ویڈیو پر ایسا بتایا ہے چائے کی پتی کا آپ کو فیکنا نہیں چاہیے ان کو اپنے پودوں کی جڑوں پر فیک دینا چاہیے یا پھر آپ نے اس کا اس طریقے سے لیکوڈ بنا رہا چاہیے کیونکہ اس میں این پی کے بہت ہی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اور یہ پودوں کے لئے بہت جارہ کارگر ہوتا ہے اس کے لئے پروفز ہیں آپ جو ہے گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہو چائے پتی کی فرٹلائزر کے بارے میں میں بیٹا پروف پر کوئی بھی چیز نہیں بتاتا ہوں آپ چاہ پتی کے پانی کو بھی ہر پندر دن پر جو ہے آدھا کب اپنے گوڑھل کے پودے میں ڈال دیجئے اور اس سے آپ کے گوڑھل کے پودے ہرے بڑے رہیں گے اور فلورین دیتے رہیں تو دوستو دیکھا اپنی کس طریقے سے آپ اپنے گھر میں اپسٹیت انگریڈینز کا استعمال کر کے اپنے گوڑھل کے پودے سے اچھے خاصے پول لے سکتے ہیں اس کو ہرہ بھرہ کر سکتے ہیں کلیاں اس سے بڑھ جائیں گی اور آپ کے پودے کی گروہت ہی بہت ہی اچھی ہو جائے گی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیے گا یدی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ایک لائک جو دیجئے گا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں گے کسی اور کارڈک ٹپ کے بارے میں تب تک کے لیے بائے بائے دوستو